ڈراما سیلیل خاموشی سے اپنی پہچان بنانے والی اداکارہ زارہ نور عباس اسمہ عباس کی صاحبزادی اور بشرہ انساری کی بھانچی ہیں جو اکسا سوشل مڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں پھر تنقید کا شکار ہوتی ہے اور اس کے بعد تنقید کا جواب بھی دیتی ہیں جس کی ایک مثال تو سب کے سامنے ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے زارہ نور عباس نے اپنی انسٹرگرام پر ایک جسی دو تصویر شیئر کی جس میں ان کی ساخت میں فرق واضح ہے انہوں نے کیپسن میں بتایا کہ بائیں جارم والی تصویر فورو شاپ کی گئی ہے جس میں وہ دبلی نظر آ رہی ہیں جبکہ دائیں جارم والی تصویر میں وہ اپنی اصل جسمانی ساخت کے ساتھ موجود ہیں اداکارہ کے مطابق دبلی پتلی جسامت نہ رکھنے کے باعث مطلب ورینڈز نے انہیں بہت بڑی یا بہت چوڑی تک کہا ایک لیبل نے تو ان کے ساتھ کام کرنے سنکار نہیں کر دیا کیونکہ وہ دبلی پتلی نہیں تھی زارہ نے طویل پوسٹ میں اپنی جانب سے خود کو قبول کرنے کی کہانی بیان کی تھی اور لکھا تھا کہ ایک اچھے دن جب یہ مجھے باتیں پریشان کر رہی تھی میں نے اپنی جانب دیکھا اور خود کو بتایا کہ میں ہمیشہ سے کس بات پجے کے نکتی تھی وہ جو میں ہوں میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو اپنے آپ سے پیال کرتی ہوں مجھے جیسی ہے کہ بنیاد پر کام دیں یا زہمت نہ کریں اور اب وہی زارہ نور عباس مہوش حیات اور مائرہ خان کے نقشے قدم پر چل پڑی ہیں ایسا کیا ہوا ہے اس حوالے سے اگاہ کریں ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میبل آئیکن لازمی پرس کرنے زارہ نور عباس مہاجرین کی مدد کیلئے مترک ہو گئی ہیں اور اس پر ادھاکارہ نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں یو این ایچ سی آر اور حماد ناند کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے لئے کام کر دیں ہوں دراصل ادھاکارہ زارہ نور عباس نے بین القوامی ادارے یو این ایچ سی آر کے ساتھ مل کر پاکستان میں مقیم ہوتین مہاجرین کی مدد کا کام شروع کر دیا ہے زارہ نور عباس اقوام متددہ کی ادارے براہ مہاجرین یوں این ایچ سی آر اور مقامی ریزائنر ہم آدنان کے ساتھ مل کر پاکستان میں مقیم ہواتین مہاجرین کی مدد کرنے اور انہیں اپنے پیر اوپر کھڑا کرنے کے اقدامات کریں گی زارہ نورباس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہواتین مہاجرین کے ساتھ ملاقات کی تصاویر شیئر کی ان تصاویر کے ساتھ زارہ نورباس نے پیغام میں مہاجرین کی حمد کو سرحت ہوئے کہا آئینے خوش آمدید کہتے ہیں آئین ان لوگوں کے لیے روزگار فرام کرنے اور اپنے پیر اوپر کھڑا ہونے کے موقع فرام کریں صرف کہنے سے ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ مجھے خوش ہے کہ میں یو این ایچ سی آر اور ہم آدنان کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں ڈیزائنر ہم آدنان ایک پروجیکٹ چھلا رہی ہیں اس میں مہاجر ہواتین کو سلائی اور جولی بنانے کا خونر سے کھا جاتا ہے بعد ازا ان چیزوں کو فروقت کر کے یہ ہواتین پیسے کماتے ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے مہوش آیاد اور ماہرہ خان بھی یو این ایچ سی آر کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں موجود مہاجرین ہواتین کی مدد اور ان کی مستقبل کے لیے لڑتی اور کام کرتی ہیں ویلہ آپ اس سارے معاملے کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کومن باکس میں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور ساتھ میں بل آئیکن لازمی پرس کریں